اور والمستغفرین بالاسحار اب یہاں دھیان دی جائز عزیزانِ گرامی فضہ چلتا ہے کہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے وَنَا یہ دو لفظ آخر میں نہ آتے ایک شخص ہے جو صابر بھی ہے جو صادق بھی ہے قامت بھی ہے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ خرج کرنے والا لٹانے والا بھی ہے اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ یار میں نے بہت کچھ کر لیا فرمایا یہ سب کرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور معافی مانگنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا گیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ صبح اس کی جب ہوتی ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے کچھ نہیں ہوتا رات کو وہ بستروں پہ پہلو بدلتے رہتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں اللہ کے حضور روتے رہتے ہیں گڑ گڑاتے رہتے ہیں فریاد کرتے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور ساری رات یوں گزارنے کے بعد فرمایا اور صبح ہوتی ہے تو معافی مانگنے لگتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ہدا نہیں ہوا حضور اکرم سے سمجھے یہ فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفت ای لا جس طرح تجھے پہچان چاہیے تھا ہم نہیں پہچان سکے ما زکرنا کا حق ذکر جس طرح تجھểnہ ذکر کرنا چاہیے تھا ہم تیرے ذکر نہیں کر سکے ما عبدنا کا حق عبادت اک جس طرح تجھر تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم تیری عبادت نہیں کر سکے سب کچھ کرنے کے باوجود انسان اس سب کی نہ صرف نفی کرے بلکہ یہ کہے کہ اے اللہ یہ ہمارا رکوع ہمارا سجود ہمارا ذکر ہمارا فکر ہمارا درس یہ تو تیری شان میں گشتات بھی تھا یہ تو تیری شان کے کچھ بھی لائق نہیں تھا تو معاف کر دے ہم نے جو روجہ رکھے اے اللہ تو معاف کر دے ہم نے جو نمازیں پڑھیں اے اللہ یہ نمازیں تو ہمیں معاف کر عجر نہیں مانگ رہے ہیں اس پر معافی مانگ رہے ہیں تیری شان کے لائق یہ سجدہ نہیں تھا تیری شان کے لائق یہ نماز نہیں تھی تیری شان کے لائق یہ روزہ نہیں تھے تیری شان کے لائق یہ ہماری خیرات صدقات نہیں تھی ہم نے اگر کہیں تھوڑا سا تقوی و طہارت کی ہم نے تھوڑا بہت صبر کیا یہ بھی تیری شان کے لائق نہیں تھا یہ زندگی کے جو ہم نے ستر اسی سال گزارے یہ تیری شان کے لائق نہیں تھے تو معاف کر دیں سب کچھ کرنے کے بعد روز صبح اٹھتیں تو روتے ہوئے اٹھتیں کہا اللہ تو معاف کریں تیری شان کے لائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا آخری عمل جو ہے وہ استغفار ہے اور یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب رخصت کا وقت آیا ہے اور آخری صورت جب نازل ہوئی تو وہ یہ تھی اذا جاء نشر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو انہو کانت اللہ جب تُو نے دیکھ لیا اللہ کی مدد آگئی اللہ کی طرف سے فتح مبین آگئی تُو نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج جماعتیں قبیلیں اللہ کے دین میں داخل ہو گئے تیرا مشن پورا ہو گیا اب فسبح بحمد ربکا اپنے پروردگار کی تسبیح میں لگ جاؤ اس کی حمد کے ساتھ وستغفر ہو اور اس کے استغفار میں لگ جاؤ کہ آخری عمل یہی ہے انہو کانت اللہ بے شک وہ بہت ہی توجہ فرمانے والا بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ پانچ صفات ہیں السابرین السادقین القانتین المنفقین اور المستغفرین یہ پانچ صفات ہیں جو اللہ والوں کی اور حاملین قرآن کی ہوتی ہیں اور آپ اگر غور فرمائیں تو یہ پانچ صفات اگر نہ ہوں تو اللہ تک جانے کا راستہ بند ہے قرآن تک پہنچنے کا راستہ بند ہے مثلا آدمی بے صبرہ ہے غصے میں صبر نہیں کرتا شہوت میں صبر نہیں کرتا دیکھئے ایک بادشاہ کا شیر کتنا اچھا ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا بادشاہ زفر کا شیر ہے آدمی کے مزاد میں صبر نہیں ہے دین سیکھ نہیں سکتا دین پہ عمل نہیں کر سکتا آدمی کے مزاد میں سچائی نہیں ہے بات بھی ادھر سے ادھر کرنے کا عادی ہے تو نہ وہ سچ بولے گا نہ وہ سچ پہ رہے گا نہ وہ سچ کے تقاضے پہ عمل کرے گا نہ اس میں صدق ہوگی نہ امانت ہوگی قرآن تک نہیں پہنچ سکے گا اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا انسان کے اندر قنوط نہیں ہے اللہ کے حضور جھکنے کا جذبہ نہیں ہے مزاد کے اندر توازو اور انکساری نہیں ہے سب کچھ کرنے کے باوجود یا یہ شیطان کا ہوا کیا سارا معاملہ یہی تو ہوا یہی قنوط ہوتو ظالم میں تھا نہیں فس تک برا اپنے آپ کو بڑا چانا اس نے استقبار کیا غرور کیا اگر مزاج میں قبر ہے قنوط نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بند ہے اور بخل ہے اس کے مزاج سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ایک کیفیت یہ بھی تو ہوا نہیں کہ ذر میں جھاڑو پھیر کیا گیا حضرت شدیق اکبر سے حضور پوچھتے ہیں کہ کچھ دھر کے لیے بھی چھوڑ کے آئے یا نہیں سماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں بربانے کوئی چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس منفقی بخیل آدمی ہے اللہ کا کبھی محبوب نہیں ہو سکتا ایک روایت ہے حدیث کے الفاظ ہیں اب اس کی صحت کی تو میں نے تحقیق نہیں کی لیکن الفاظ بہت زور ہیں کہ جو سخاوت کرنے والا ہے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے خواب گناہ غار فاسق کیوں نہ ہو والبخیل عدو واللہ ولو کان عابرا اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے کہا وہ عبادت بزار کیوں نہ ہو یہاں اللہ مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے مندل لذی یکرد اللہ قردن حشن کون ہے جو مجھے قرد حشن دے دے میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے میرے تائجی سے وہ گلاب زمن لے آتے تھے کبھی کرتا تو لاکھ مجھے کہتا یار مجھے بھی تو دو نا اسی میں سے پھر وہ خود مانگتی تھے کہ یار مجھے بھی تو کلاوا دو مجھے بھی تو دو نا اچھا ادھاری دے دو ادھار دے دو خود دیتا ہے اور پھر ادھار مانتا ہے مالک خود ہے دینے والا خود ہے کہتا ہے انہیں قرد تھوڑا سا دے دو میں کئی گنا کر کے تمہیں دوں گا یضعف لہو ازعافا کسیرا مندل لذی یکرد اللہ قردن فیضعف لہو ازعافا کسیرا کون ہے مجھے قرد دے دے اور ایسا کہ میں اس کو کئی کئی گناہ کئی سو گناہ کئی کرو گناہ کر کے اس کو پھر لوٹا دوں انفاق کی سبیل اللہ نہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر راستہ روٹی آتا ہے اور اسی طرح سے کسرتِ استغفار نہ ہو استغفار کیا ہے دوستو استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو عظمتِ الہی کے سامنے ناکارا سمجھیں اپنی ذات کو اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت کے سامنے ناکارا سمجھیں کہ تیری شان کے لائے کشک سب کچھ کرنے کے باوجود آئے 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 تھا تو وہ آدمی رند لیکن بعض طرح بڑی کام کی باتیں کہہ جاتا تھا کہ جان بھی دیوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوئا کیا بات کہی اللہ کے راستے میں جان دے دی شہید ہو گئے اور پھر بھی کہتا ہے کہ حق ادا نہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور سچی باتی ہے کہ بات تو ابھی تک ہم نے شروع کی تھی دو گھنٹے ختم ہو گئے اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور آگے جو آیت آ رہی ہے وہ اتنی زوردار آیت ہے دوستو شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقس لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ گوہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ اگلے مواقع پہ عرض کروں گا اکتوبر کے دوسرے حرم اتوار کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گواہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اوری کائنات یہی گواہی دے رہی ہے فرشتے یہی گواہی دے رہے ہیں اور ہر پڑھا لکھا انسان اولو العلم یہی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ قائما بالقسط ہے وہ انصاف پہ ڈٹا ہوا ہے اس نے انصاف کو قائم کر رکھا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زبردست ہے اور وہ حقیم ہے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 جنبوں کیسے بچے کے خواہ دے گیرے ہیں فقط ان سے بلا رش یہ ہے کہ جو کمہاتین بچوں کے ساتھ آتی ہیں دے شب اس کا جذبہ اور اس کا اس کی فرمانی دوسرے لوگوں سے پہلے گا اس کا احسنا ہوں نے اپنے دیکھا کریں لیکن چھوٹی سا بلا رشی ہے کہ اس بچوں کو یہ جو برطہ لگا ہوگا ہے اس کے قریب دل ہے کہ اس بچوں پیچھے دل ہے جو بچوں پیچھے دل ہے جو دوسری باتیں وہ یہاں نوکسہ پر ساتھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارا اگلا برمگرام ان شاءلت اللہ آج اکٹومبر کو جو بار آنے کی اس پر ہوگا آج اکٹومبر کو صبح آج بجے ستا سوڑے تر اس ستا جو بچے جو بچے دل ہے جو بچے دل ہے اس کی بچے دل ہے جو بچے دل ہے اس کی بچے دل ہے جو بچے دل ہے ایک سوال تیکس آیا تھا اس کے بعد دو تین بار تیکس آ چکا ہے یہ ہےered سے ہے ہی ہوں 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 ہوں